پنجاب یونیورسٹی میں آئے روز جھگڑے ایس ایس پی آپریشنز اسماعیل کھاڑک کا جامعہ کا دورہ وائس چانسلر سے ملاقات طلبہ تنظیموں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مشاورت غیر طلبہ اناثر کو ہوسٹل سے پاک کرنے کا فیصلہ گورڈر بچ آپ کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامہ آرائی کسی صورت قبول نہیں یونیورسٹیوں میں کسی قسم کے تصادم اور ہنگاموں کو برداشت نہیں کیا جائے گا کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے کشمیر کمیٹھی لاہور کی استمبول چوک سے ریگل چوک تک ریلی سیول سوسائٹی سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت ریلی میں قومی اور کشمیری پرچموں کی بہار مظاہرین کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے مظلوم کشمیر بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مقررین کا ریلی سے خطاب پلاسٹک شاپنگ بیگز پر پابندی قبول نہیں حکومت تیسلا واپس لے شاپنگ بیگ اسوسییشن نے سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی امریکہ میں بھی شاپنگ بیگ استعمال ہوتا ہے اہدے دران کی پریس کانفرنس ڈینگی کے خلاف جنگ نیجی سیکٹر بھی حکومت کے شانہ بچانہ پرائیوٹ لیبز اور ہسپتالوں میں ڈینگی ٹیسٹ کی قیمت نبوے روپے مقرر نیجی ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے پانچ پیسد بیٹس بھی مختص کر دیئے سپیشل سیکیٹری محکمہ سپیشیلائزڈ ہیلتھ کیر کی زیست دارت جلاس میں اہم فیصلے ہسپتالوں کے نمائندگان نے ڈینگی کے خلاف حکومت کے ساتھ تابون کی مکمل یقین دہانی کروائی ڈینگی کی لہور میں سنچری خطرناک مچھر کے مزید نو شہریوں پر وار تمام مریض ہسپتالوں میں داخل شہر میں ڈینگی کے شکار مریضوں کی تعداد ایک سو ایک ہو گئی عزیز بھٹی ٹاؤن سے سولہ باغہ ٹاؤن سے تیرہ اور اشتر ٹاؤن سے دس مریض ریپورٹ مزید سات مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت اب تک ڈینگی لاروہ برامت ہونے پر پندرہ سو ساٹھ افراد کے خلاف مقدمات درڈز ڈینگی پر قابو پانے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں لاہور میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ڈیپٹی کمیشنر اسکر جویا کی ہائی کورٹ میں گفتگو